ہمارے ہاں عشق رسول کے عجیب عجیب انداز ہیں چونکہ علمو باج کرے فقیری کافر مرے دیوانا ہو سلطان باہو سائسہ وریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہے بیگانا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ علم کے بغیر فقیری کرنے والا وہ تو کافر دیوانا ہو کے مرے گا تو میرے نبی وضو فرما رہے تھے وہ صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھے زمین پہ نہیں گرنے بے رہے تھے وہ کوئی سینے پہ مر رہے کوئی پی رہے کوئی موس آپ نے فرمایا ما یحملکم علاہ آدھا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا جو حباً للہ و رسول اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں کر تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں محبت کیا ہے اب اللہ کے نبی کی سن لوں کہ محبت کہتے کسی ہیں کون ہے محبت کرنے والے آپ نے فرمایا من سر رہو ان یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ اگر تم اپنی محبت کو پاس کرانا چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے پیار کرے اور تمہاری محبت بھی وہاں قبول ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ ہمیشہ سچ بولنا ہوگا جھوٹنے بولنا سچ بولنا ہوگا جھوٹنے بولنا سچ بولنا ہوگا جھوٹنے بولنا پاکستان میں کتنے سچ بولتے ہیں سارا دن جھوٹیاں چٹخا چٹخا تمہارا جھوٹا ٹوٹے گا پاؤں میں چھالے پڑیں کہ سچا نہیں کوئی ملے گا سب جھوٹ بولنے بارے تو پہلے ہی نشانی میں پورا پاکستان فیل ہو گیا میں یہ نہیں کہتا کہ سچے نہیں اللہ کے فضل سے ہیں لیکن وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبہ لے کر وہ چراغ رخ زیبہ سے بھی نظر نہیں آتا دوسری نشانی عشق رسول کی نشانی کیا ہے سچائی اور کہنے والے کون ہے خود میرے نبی فَلْيُوَدِّلْ أَمَانَةَ اِذَا تُمِن دوسری نشانی کیا ہے عشق رسول کی کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا دیکھو ہماری ساری تجارت دھوکے بازی بن گئے پوری تجارت پورے ہمارے دفاتر فراڈ اور دھوکے سے پھرے پڑے عشق رسول تو میرے نبی نے جو پیمانہ بتایا ہے اس پر تو کوئی نظر نہیں آرہا دوسری نشانی ارشاد فرمائی دھوکہ نہیں دے گا امانت میں خیانت نہیں کرے گا اور تیسری نشانی بتائی فَلْيُحْسِن جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُوا کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اچھا ہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو یہ نہیں کہا کہ نیک پڑوسی مسلمان پڑوسی مارا عجیب سلسلہ ہو گئے یہ بہت گندہ بندہ ہے اس کو نہیں ملنا تو انبیاء کس لیے آتے تھے نبی کس لیے آتے تھے تو میرے نبی نے فرمایا کہ تیسری نشانی عشق رسول کی یہ ہے کہ سچ بولنا ہوگا